جمشید انساری جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ٹیلویئن اور فلم کے مزاہیہ اداکار جمشید انساری جمشید انساری اکتیس دسمبر انیس سو بیالیس کو انڈیا میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان پاکستان منتقل ہو گیا گریجوئیشن کرنے کے بعد جمشید انساری لندن چلے گئے جہاں انہوں نے کچھ عرصہ بی بی سی میں بھی کام کیا اور ٹی وی پروڈیکشن کے سارٹیفکیٹ حاصل کیے لندن میں قیام کے دران انہوں نے شوکت تھانوی کے لکھے ہوئے ڈرام میں سنتا نہیں ہوں بات پیش کیا وہ 1968 میں واپس پاکستان آئے اور پاکستان ٹیلیویجن میں کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنے کاریئر کا آگاز ڈراما سے جروکے سے کیا جمشید انساری نے درجنوں ڈراموں میں کام کیا ان کے شورہ افاق ڈراما میں گوڑا گاس کھاتا ہے کرن کہانی، انکل اُرفی، انکہی، تنہائیاں، زیر زبر، پیش اور شوشہ وغیرہ شامل ہیں جن میں انکل اُرفی، انکہی، تنہائیاں بہت ہی زبردست ڈرامے ہیں انکہی اور تنہائیاں یوٹیوب پر اویلیبل بھی ہے انہوں نے دو درجن کے قریب قومی سطح کے فن کے اوارڈ بھی حاصل کیے ان کے کچھ مقالمیں چکو ہے میرے پاس زور کسپے ہوا اور کٹے ہی نہیں وغیرہ عام لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوئے جیمشید انساری نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا جن میں انیس سو ستر میں انہوں نے فلم سوگات اور اسی طرح بہت ہی زبردست پاکستان فلم انڈسٹری کی فلم ہے پاکیزہ جس کے ہیرو ندیم اور شبنم ہیں اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اور اسی طرح کمال صاحب کی فلم ہے جس میں کمال صاحب خود ہیرو ہیں سید کمال کی میں بات کر رہا ہوں اجدیاں کڑیاں یہ فلم پنجابی میں ہے اور اس میں بھی جیمشید انساری نے کام کیا ہے جیمشید انساری پاکستان فلم انڈسٹری اور پاکستان ٹیلیویجن کے وہ واحد فنکار ہیں جنہوں نے پچپن نیشنل اوارڈ بھی حاصل کیا ہے اور انہیں دو انٹرنیشنل اوارڈ حاصل کرنے کا بھی عزاز حاصل ہے جیمشید انساری نے ریڈیو پاکستان پر بھی کام کیا اور ان کے مشہور رول جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان کا ایک سیریل تھا حامد میاں کے ہاں اور اس وقت یہ بہت پاپولر تھا جیمشید انساری کے سر میں رسولی تھی اور اسی وجہ سے ان کی چوبیس اگست دوہزار پانچ کو وفات ہوئی آخر پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تافرمائے اور ان کے مزایہ ڈراموں سے لوگوں کو محضوظ ہونے کا موقع دے اور لوگ ان کو یاد کرتے رہیں تھینکیو سو مچ آخر پارہ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ بائیوگرافی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی